سرو سواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہجن سماج پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم امید ہیں بہجن سماج پارٹی اور جب بہجن سماج پارٹی بنی تھی تو بہت تھوڑے سے لوگ بہجن سماج پارٹی میں تھے جیسے جیسے بہجن سماج پارٹی کی بات آگے بڑھتی گئی ایسی بہجن سماج پارٹی کا کاروہ بھی آگے بڑھتا گیا جو یہاں سے دلہ پنچہ اعداد تھیس بھی رہ چکی ہے ان کا پریوار بھی راضیتک ہے ان کے پریوار میں بھی دھائیل بھی رہ چکی رام سنگھ پاسی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پتری جو دلہ پنچہ اعداد تھیس رہ چکی ہے سیاملہ سروس صاحب اپنے پاسی جی سری بھائی پاسی جی سری سوریس پاسی جی بیڈی سی صدف سے سری سنگھر پاسی جی جو پور پردھان ہے سری راج پریم بھائی لان سروس سری سوریس پال سری جیلہ جید پاسی سری سوریس پاسی پور پردھان سری سوریس پاسی سری مرون پاسی سری سبود پاسی سری سوریس پاسی اور ان کے ساتھ سا ہمارے بیچ میں موجود ہیں ایڈیسل منتری بھاجپا سوسیل بند راکیس پال پندھاری ساؤ راج کمار پٹیل درمین دربند کرسوڑ کار آدھی سینوں 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 ساتھیوں کے ساتھ آج بہت سباہت پاتی پھر ملتم کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اور یہ دبوں دیکھیں ویسے تو میں نے بھی بتایا تھا کہ بہنجن سماج پارٹی سرو سماج کی پارٹی ہے اور آپ جس طریقے سے کے اندر میں بھارتی زنطہ پارٹی کی سرکار چل لئی ہے دھخوز لبانی کی سرکار ہے جھوٹے وعدوں کی سرکار ہے اس کے علاوہ تو کونے پاس سال کس طریقے کے حالات پیدا ہوئے کوئی اپنے آپے کوئی سرکسیت نہیں سمجھتا تھا کسان پریسان مجدور پریسان ویاپاری پریسان ہر ویقتی اس سرکار سے پریسان تھا کانون ویوستہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو ان سب باری باتوں کو چھوڑ کر کچھ لوگ ان کے ساتھ چڑے تھے تو انہوں نے سب نے یہ تیہ کیا کہ اگر اچھا کوئی ساسن مل سکتا ہے اکتر پردیس کو سرو سماج کے حد کے فیصلے اگر ہو سکتے ہیں اکتر پردیس میں کانون ویوستہ لاغو ہو سکتی ہے ہر طبقے کا دھیان رکھا جا سکتا ہے چاہے وہ کسان مجدور ویاپاری ہے تو کیول ایک ہی راستہ ہے وہ ہے پہنجن سماج پارٹی جہاں تک جہاں تک ہماری سرکار کا معاملہ ہے ہمارے مانے منطری جی بیٹھے ہیں اور بھی تو پرتیاسین میں کے ساتھ میں ہیں ہم امید ہیں کہ تینوں کے تینوں پرتیاسی گیت کر جائیں گے اور یہاں سے کچھ نہ کچھ تو بڑے روطور پر سمجھ ملے گا جیسے پہلے ملتے چلایا ہے اور جو بھی دیوریاتی ہاں کے قدم ہو گیا ہر طریقے سے ہر طریقے کا اس چھتر کا پورے کا پورا دھیان رکھا جائے گا اور ہماری سرکار نے پہلے بھی چاہے وہ ویاپاریوں سے سمجھ مدیت معاملے ہو چاہے کسانوں سے ہوئے مجدوروں سے ہو ہر طریقے کے فیصلے لیے ویٹ پڑی لیا تھا آپ کو اچھی طریقے سے جانب کاری ہوگی تو پورا پورا دھیان رکھا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ وعدہ نہیں کرتے ہم کر کے دکھاتے ہیں ہماری لیتا کرتے ہیں آپ بھروسہ رکھو ہر ہمارے اوپر سرو سماج کے ساتھ ساتھ بہدوئی کی جنتہ کو پورا بھروسہ ہے کہ بہدوئی سماج پارٹی اگر کہیں کوئی بھی سمسیا ہے راجمتہ کے آدھار پہ اس کا سمادھان سب سے پہلے کرائے اور میری بھی ایک کوشش رہے گی کہ جو چاہے وہ مرارس کا اوڈیوگ ہے چاہے وہ بھروی کا ایک کارپیٹ کا اوڈیوگ خود دنیا کے کونے کونے میں محصول ہے اور آج وہ بہت زیادہ پچھڑ رہا ہے میں بھی محسوس کیا ہے تو ہماری سرکار جو بھی کچھ ہوگا اس کے لیے ہر طریقے کا پریہاس کر کے اور اس اوڈیوگ کو آگے بڑھائیں گی ہر جو بھی سہولیتیں ہوں گی وہ اس سب کو گلانے گی نوٹ بندی نوٹ بندی ہماری آدھر کے بہر ہماری مائیتی نے کہا تھا نوٹ بندی کے اوپر ہم خلاف نہیں ہیں ہماری پرٹی خلاف نہیں ہے لیکن جس طریقے سے بیوستہ کی گئی ہے اس کے خلاف ہے اور جس طریقے سے نوٹ بندی کا اعلان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کالا دھن نکلے گا آن تک وقت ختم ہوگا دیش کی جنتہ سکھی سے رہے گی ایک بہانے سے کچھ بوجی پتی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی رنگی نوٹ بندی اور بندی جن نے کہا تھا کہ ایک تاریخ بیتنے دو میرا پھر آپ میرا گروان پکڑ لینا ہم مجھ سے جواب طلب کر لیا میں سمجھتا ہوں اس نوٹ بندی سے جو انہوں نے کہا تھا کہ کالا دھن نکلے گا کسی ایک آدمی کا بھی کالا دھن نکل کے باہر نہیں آیا اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہ کالا دھن نوٹ بندی سے پہلے ہی سفید ہو گیا سارے کے سارے کو سفید کر لیا گیا اس کے بعد میں نوٹ بندی کی گئی اور نوٹ بندی کا کن کو لوگوں کو اثر پڑا کن کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی کن لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں بڑے بڑے پونجی پتی کسی کو لین میں لگے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو بینک میں جاتے ہوگا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا وہ کسانوں کو مزدوروں کو چھوٹے چھوٹے بیاپاریوں کوئی اور اتنی پریشانی ہوگی کہ روٹی روجی سے موقع ہوگی موتی جی نے اعلان کراتا میں 31 تاریخ کے بعد سب کو گھسال بنا دوں گا یہ چھوٹے وعدے ہیں جس دن سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی کیول چھوٹے وعدے کیا جائے رہے ہیں اور یہاں کے کمجور مجلوم بے سہرہ لوگوں کو پریشان کیا جائے رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نوٹ کو ہی دیگا کوئی مطلب نہیں بسپا کی کس کے ساتھ لڑائی ہے کس کو مانتے ہیں آپ دیکھیں بسپا کی لڑائی ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے کیونکہ سارے لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور شروع سماج کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اگر کہیں کوئی ہماری لڑائی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرچاسی ہیں 2012 میں وہ بسپا سے ہی چناؤ رڑی تھے اور دوسرے نمبر پر رہے تھے لڑکیا آپ مانتے ہیں کہ کچھ ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوگا بسپا کا دیکھیں بھارتی سماج پارٹی میں نے کہا تھا بھی کہ مسن کا نام ہے جو اس مسن میں اپنے آپے کو ڈھال لیتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو اس مسن کو نہیں ڈھال باتا یا چھوڑ کے چلا جاتا وہ ہمیشہ کے لئے برباد ہو جاتا ہے جتنے لوگوں نے بھی آج تک اس مسن کو چھوڑ کر گئے ہیں دھوکا دیا ہے آپ نے کسی کو سرسر نہیں دیکھا ہوگا سب کو برباد دیکھتے ہوگا تو اس لئے ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے ہمارے پھٹکی آسیوں کے سامنے ان کا جیتر کرنے سے کوئی بات میں نے ابھی کہا نا ایک طبقہ ہے یہاں جیسے ہم قلب سنکھیک بولتے ہیں اس کی ووٹ حاصل کرنے کے لئے آج آج تک جس کا من چاہا اس نے ان کے ساتھ کھیل کھیل انہیں کمجور کرنے کا کام کیا انہیں ایسے حالات پیدا کر کے دنگے میں فسانے کا کام کیا ان کے ادائروں کا حوالہ دینے کے ووٹ لینے کا کام کیا یہ سارے کھیل کومیریس پارٹی سماجوادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی میں بل کے کھیلے ہیں اس کی ووٹ حاصل کرنے کے لئے دنگا دنگا ہوتا ہے اور اس میں وہ یہ سوچے کہ ایک سماج کا نقصان ہوتا ہے اس میں سرو سماج کا نقصان ہوتا ہے دنگا کے لوگ جو لوگ کراتے ہیں راج نیتی کی خاتر کراتے ہیں انہیں اس کا سبق ملنا چاہیے اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ سرو سماج کے بھائیوں نے دیکھا ہوگا پاس سال اکتہ پردیس کے اندر بہت سماج پارٹی کی سرکار رہی ایسا بھائی چارہ قائم ہوا ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ اگر کہیں دنگا ہو جاتا تھا تو رات و رات ختم ہو جاتا تھا نہ کسی ہندو بھائی کی جانگی نہ کسی مسلمان بھائی کی جانگی اور سانتہ کر ایسے حالات پیدا ہوئی مجید رام جنم بھومی کا فیصلہ آیا آس پاس کے سوبے بند اتنا پردیس کھل لائے جہاں فیصلہ آنا ہے یہ بھائی چارہ بنانے کا ایک ثبوت ہے اور ایسا ثابت کر کے دکھایا اتنا پردیس کے لوگوں نے سبے سماج کے بھائیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں ہم انسان ہیں اور انسان نے اس کا پیغام دیا اور ایسا پیغام دیا کہ کوئی پالبا کا کسی کا نئیوہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی پاس سال میں ایسا بھائی چارہ پیدا ہوا اگر کہیں کسی ہندو بھائی کو تکلیف پہنچتی تھی تو اس کا درد مسلمان محسوس کرتے تھے اور مسلمان کے کاٹا لگتا تھا اس کا درد ہندو بھائی محسوس کرتے تھے ایسا بھائی چارہ پیدا ہوا اور آج سماج بھائی پارٹی کی سرکار میں چار سو سے زیادہ دنگے ہوئے جس میں ہمارے بھاری تعداد میں مسلمان بھائیوں کی بھی جان گئی ہندو بھائیوں کی بھی جان گئی یہ سرکار ہیں سرکار نہیں بناتے بلکہ گھون کی ہولی کھیل کے گھون کی گھنی پر بیٹھتے تو میرا تو یہ ہی ہے ان دنگوں کے معاملے پر کہنا کہ یہ ایک سوچے سمجھے بھائی جانتا پارٹی اور سماج بھائی پارٹی کے لئے داگیوں کے قرآن کو ایس پی اے کہتے تھے کہ داگیوں کو ٹکٹ نہیں دیں گیا وہیں اس بات ہو جا سکتے ہیں کئی داگیوں کو میزان اتار چاہتے ہیں جیسے؟ جیسے مختار انسا جی اور آپ کو سمجھ دے سکتے ہیں کہ وہ داگی ہیں نہیں آروپ کسی کو کوئی کہنے لگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں یہاں آیا تو میرے سے دلیت لوگ کی ملے پچھڑے سماج کے لوگ بھی ملے اپرکاشت کے بھائی بھی ملے مسلمان بھی ملے سب یہ کہتے تھے کہ آر انہیں ساری پریوار پارٹی میں ثابت کر لو ادھر پارٹی مجبوط ہو جائے گی ہم نے کہا بھی یہ امی کیا خوبی ہے جو سب لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں انہوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو جو لوگ کمجور مجلوم بے سہارا لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے بہولی کہلاتے ہیں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پر ان پر بس دوست ہو گیا تو مجھے ثابت کرو تو میرے مان لوں گا بہولی سب سے پہلے آپ کا سواغت ہے دنیواز مندری جی چونکہ آپ کا جانا پہچانا چہرہ ہے آپ کی پرشک ہی بتانے جیورت نہیں ہے چونکہ آپ کئی بار مندری رہ چکے ہیں آپ کافی بکاس کیا ہے لوگوں کو جہن میں آج بھی یاد ہے چوبیس گھنڈے بجلی تمام ڈگری کالیج تو کیا کہنا چاہتا ہے کسی مددو پچھڑوں آپ لڑیں گے میرا یہ کہیں مددہ ہے بکاس بدوہی بیدھان سبھا جو پچھڑا ہوا بیدھان سبھا چیتر ہے وہاں کا چونکہی بکاس ہو یہی میرا اددیش ہے اور اس میں سب سے بڑی جو یہاں کی سمسیا ہے گاؤں کی سڑکیں بدحال کی حالت میں ہیں اور شکشہ بیوستہ ان دو مددے کو لے کر کے ہی میں جو ہے چناؤ لڑ رہاں تیسرا کارپیٹ کی جو اسیتی ہے